اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مای یوٹیوب چینل ٹوڈی وی آر گوئنگ ڈسکس باورد دا اینڈوکرین سسٹم انسیکٹس اس کا ایک پارٹ ہے اس کا گلینڈ سمجھ لیں اسے ہم کیا کہتے ہیں کورپس الاتم کہتے ہیں ہر مطلب اس گلینڈ کے بارے میں میں نے آرادہ سے ویڈیو بنا رکھی ہے آپ لوگ ویزٹ کر سکتے ہیں غازین زیالوجسٹ is always available for you ان میں سے کیا ہوتا ہے یہ کیا ہے کورپس الاتم ہے اب دیکھو یہ اگر ہم اینڈوکرین گلینڈ سسٹم کی بات کریں انسیکٹس میں تو دو قسم کے مطلب اینڈوکرین گلینڈز ہوتے ہیں مطلب ٹو ٹائپس ہوتی ہیں فرسٹ کیا ہوتا ہے نیورو سیکریٹری سیلز ہوتی ہیں فرسٹ کیا ہے نیورو سیکریٹری سیلز ویڈین دی سنٹرل نرویس سسٹم سنٹرل نرویس سسٹم کے اندر نیورو سیکریٹری سیلز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے کونس ہوتے ہیں سپیشلائز ڈوکرین گلینڈز جیسے کہ کورپس کارڈیے کا کورپس الاتم اور تھرڈ کیا ہوتا ہے پرو تھرسک گلینڈز یہ مطلب موجود ہوتے ہیں چار گلینڈز ہی سمجھ لیں ایک نیورو سکریٹری سیلز کارپس کارڈیئکا کارپس الیٹا اور پرو تھرسک گلینڈز موجود ہوتے ہیں اب کارپس الیٹا الاتم کیا ہے کارپس الیٹا ایکچولی یہ انسیکٹ کی جو برین ہے اس کے نیچے موجود ہوتا ہے اگر ہم انسیکٹ فیزیالوجی یا انسیکٹ انارٹمی کی بات کریں اس میں یہ جو کارپس الیٹا کیا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ ایک بیسک فنکشن اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ جیووینایل ہارمون پروڈیوز کرتا ہے جیووینایل مطلب جوانی جیووانی کارپس الیٹا اور ہے اور it plays a crucial role in the metamorphoses اور metamorphoses کا کیا ہے کہ metamorphoses میں اس کا ایک بڑا سا رول ہے metamorphoses میں ہوتا یہ ہے کہ جو larva ہے ٹھیک ہے larva وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کس میں convert ہوتا ہے adult میں convert ہوتا ہے into different stages different faces ٹھیک ہے مختلف steps سے گزر کر ایک larva کس میں convert ہوتا ہے adult میں convert ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں metamorphoses بولتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ corpus allatum کو کیا کر دے remove کر دے ٹھیک ہے اس کے brain سے remove کر دے surgical removal of corpus allatum تو یہ کیا کرتا ہے کہ جو immature larva ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ pupa میں convert ہو جاتا ہے at its next mold ٹھیک ہے اب مطلب اس نے molting کے دوران اس نے مطلب change ہونا ہے نا تو اس کا جو larva ہے وہ pupa میں چلا جاتا ہے اور پھر مزید جو نہ آگے وہ کس میں چلا جاتا ہے ایک miniature adult میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو larva ہے وہ کس میں convert ہو رہا ہے miniature adult میں convert ہو رہا ہے مطلب یہ کہ وہ لگ تو ایسے رہا ہے کہ وہ adult ہے لیکن اس میں adult والی characteristics نہیں پائے جاتی ہیں physical appearance کی مدد سے ایسے لگتا ہے کہ this is a complete adult but he is not a completely adult sorry it is not a completely adult insect کی بات ہو رہی ہے in many diptera diptera sepices corpus allatum is fused with corpus cardiae cum یہ corpus cardiae cum کے ساتھ fuse ہوتا ہے اور farming are ring gland جس کو ہم کیا کہتے ہیں ویزی منز ring بھی کہتے ہیں کیونکہ ویزی منز نے اس کو کیا کہا تھا اب اس کے بعد ہے لپیڈو پٹیرا سپیشیز مطلب لپیڈو پٹیرا سپیشیز میں جو corpus allatum ہوتی ہے وہ کس کے طور پر کام کرتی ہے کس کو release کرنے کے طور پر کیا release کرتی ہے پرو تھروسیکو ٹروفک ہارمون release کرتی ہے which is generated by the brain اور اس کو کیا کرتا ہے کہ مطلب برین بناتا ہے اور اس کی جو releasement site ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ یہی corpus allatum ہوتی ہے کس میں لپیڈو پٹیرا میں ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ ring gland ہے اس ring gland کا جو portion ہے وہ کیا ہے corpus allatum یہ مات چود ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک اجازت چاہتا ہوں اوکی اللہ حافظ